اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی پوٹیٹو مینی ویلز بہت ہی مزے کے بائٹ سائز ہیں یہ اور بلکل سیمپل سی سادہ سی ریسپی ہے کھانے میں بہت ہی مزے کی ہے تو یہ ہم نے ون کپ لیا ہے اس کے لیے میتا اور اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر دیا نمک اور اب اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ ہاف ٹی سپون اور ون فورت ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں اجوائن اور اس کے اندر ڈالیں گے میلٹڈ گی ون ٹیبل سپون فل اور نیم گرم پانی یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو فوق کے ساتھ گھمائیں گے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے سارے میدے کے پیسز ہو جائیں تو تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو گھماتے جائیں گے یہ بلکل بریڈ کرمز کی شکل اختیار کر لے گا تو اس طرح سے اگر یہ تیار کریں اس کی ڈو تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے اور نیم گرم پانی ڈال لیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ گھون دی جاتی ہے ڈو بہت آسانی سے بن جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں یہ سارے ہی بلکل کرمز کی شکل اختیار کر گئے ہیں سوئیاں سے بن گئی ہیں ان کی میدے کی تو اب اس کو ہم پریس کریں گے تو اس کو اب دبا دبا کے پریس کریں گے اور اس کو جوڑتے جائیں گے تو یہ ہمارا سارا ہی میدہ جو ہے یہ جوڑ گیا اور اب اس کو ہم ریسٹ کے لیے رکھیں گے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے تو ضرور ہی رکھیں تو اس ڈو کو بنا کے فریس بھی کیا جا سکتا ہے جب ضرورت ہو تو اس کو دو تین گھنٹے پہلے نکال لیں اور اس کو تیار کر لیں جو بھی چیز سیار کرنی ہو تو اب ہم نے ایک پین لیا اس کی فیلنگ تیار کریں گے اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے آئل کا اور ایک بڑا پیاز ڈال دیا ہے اور اس کے اندر آپ سپائسیز ایڈ کریں گے تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا پیاز تو یہ ہم نے ڈال دیا اس میں سابو دھنیا وانٹی سپون چلی فلیکس وانٹی سپون اور یہ زیرہ ہے وانٹی سپون اور یہ گرم مسالہ ہے وانٹی سپون اور یہ نمک ہے وانٹی سپون تو ان کو اب ذرا سا ہم بھول لیں گے سلو فلیم ہے اس وقت بہت زیادہ ہم نے سلو کر لی ہے کہ یہ مسالے جلے نہ تو اب اس کے اندر ہم آلو ایڈ کریں گے یہ ہم نے ایک بڑا آلو لے لیا اس کو اندر میش کر کے ڈال دیا اس میں ہم نے پیاز زیادہ رکھی ہیں اور آلو کم اور جو ہم نے ون کپ کی یہ بنائی ہے اس کی ہم ہاف کا یہ بنائیں گے یہ ہم نے ہاف کے لیے بنایا ہے فلنگ جو ہم نے ریڈی کی ہے کیونکہ ہم نے ہاف نانی ہے بلکل سیمپل پھیکی والی کیونکہ بچے پھیکی بچوں کے لیے ہم تھوڑے سے کم سپائسز ڈال لیں گے اور بڑاؤں کے لیے یہ ہے تو اس کو ہم ہاف کر لیں گے رول کرنے کے بعد تو اس کی اب ہم بلکل باریک اس کو رول کریں گے بہت اچھا سا ایکول کر لیا اس کو بلکل باریک اور اس کو ہم نے کافی سخت رکھا تھا ڈو کو اور یہ ہم نے ہاف کر لیا اس کو لمبائی میں کر لیا اس کو کیونکہ ہم نے منی سائز بنانا ہے ان کا تو یہ ہم نے فلنگ کے اندر دھریاں بھی ایڈ کر لیا تھا تو اب اس کو ہم اپلائی کر لیں گے پورے کے اوپر اور دو طرف کے کنارے ہیں یہ جن کو ہم فورڈ کر رہے ہیں ادھر سے ہم نے تھوڑا سا ان کو خالی رکھا تو اس طرح سے بڑی حتیات کے ساتھ ان کو اب رول کر لیں گے اور ادھر ہم پیسٹ بنا کے لگائیں گے میدے کی یہ ہم نے وان ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور تقریباً ٹری ٹیبل سپونیس میں پانی ایڈ کر لیا تھا پہلے سے ہی پیالی میں تھا تو اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے بہت اچھا سا زیادہ پتلا نہیں ہوگا یہ پیسٹ اور نہ ہی زیادہ گھڑا ہے تو اب اس کو ہم لگا لیں گے ادھر اور اس کو رول کرتے ہیں تو یہ اس کیجز بہت اچھے سے جڑ جائیں گے تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ادھر سے ساف کر لیتے ہیں جگہ کو ڈرائی کرنا ہے تو اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور میدہ ڈالیں گے اور اس کو رول کر لیں گے ذرا سا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب اس کی کٹنگ کریں گے تھوڑے سے کنارے جو ہیں ان کو نکال دیں گے ان کو پھینکیں گے نہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور یہ تقریبا ہم نے ڈیڑ ڈیڑھ انچ کے پیسز کٹ کر لیے چھوٹے چھوٹے سے یہ رول بہت اچھے لگیں گے تو یہ ہم نے ان کو اس طرح سے پریس کر دیا تو اس طرح سے پریس کر دیا اب ان کو ہم نے دونوں سائیڈوں پر لگائیں گے یہ پیسٹ جو تیار کیا ہے اور جو اضافی ہے اس کو اتار دیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے اور باقی جو ہے اس کے اوپر لگا ہوا اس کو اتار دیں گے اور سب کو اسی وقت نہیں ہم نے لگایا جیسے جیسے پین کے اندر ڈال لیں گے ویسے ویسے لگاتے جائیں گے تو یہ ہم نے پین کے اندر آئل گرم کر لیا اور یہ ہم نے پہلا بیچ بنایا تھا پین کے اندر دوسرا بیچ ہم نے کڑاہی کے اندر بنا لیا تھا اور کڑاہی والا جو تھا وہ بہت ہی اچھا تیار ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر ان سب کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پلٹ پلٹ کرنا پڑ رہا ہے مگر کڑاہی کے اندر خود بخود ہی ہو رہے تھے تو آپ ہی جب بنائیں تو کڑاہی میں نے گھی یا آئل کسی بھی چیز میں پرائی کرنا ہو تو بڑی آسانی رہی تھی اور اندر تاکہ یہ بہت ہی اچھے کک ہو چکے ہیں میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے ان کو کک کیا ہے اور بہت ہی مزے کہ بہت زیادہ کرنچی یہ بنے تو اس طرح سے چھوٹ چھوٹی سی جو ٹیپس ہیں ان کو فالو کریں تو یہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بچوں کو خاص طور پر یہ بہت زیادہ پسند آئیں تو آپ ہی اس طرح سے بنا کے دیکھئے اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی بنیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ